سب سپتے پر سجا رنگ برنگا پان ویسے بھی کچھ کم دلکش نہیں ہوتا تاہم پیشکہ شہانہ ہو اور محول افثان بھی تو پان کھانے کا لطف والا ہو جاتا ہے کلاسیکل موسیقی، گلاب کی پتیاں، آرائشی سامان اور آلہ حکام کی پانوالے کے ساتھ پساویر یہ سب کچھ آپ کو اس دکان پر دیکھنے کو ملے گا پانوالے کا دعویٰ ہے کہ اس کی دکان پر دنیا کا سب سے بڑا پاندان موجود ہے جس کا وزن ایک سو چالیس کلو گرام ہے اور اس میں ایک وقت میں تین ہزار افراد کے لیے پان تیار کیا جا سکتا ہے یہ ہمارا پر ساڑھے تین من کا پاندان ہے میں مقصد ہمارا پیسے کمانا بلکل نہیں ہے ہم لوگوں کو تفریق کے لیے کر رہے ہیں ملک کا نام روشن ہوتا ہے پاند فروش کا کہنا ہے کہ اس نے انیس سو ستانوے میں پاکستان کی سلور جوبلی کی تقریبات کے وقت یہ پاندان بنایا تھا اور اس وقت سے بستی بستی کریا کریا گھوم کر پاند کھانے کی دم توڑتی روایت کو بچانی کی کوشش کر رہا ہے انہی کوششوں کے اعتراف کے طور پر یہ سن دو ہزار سے صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی کا امیدوار ہے پاند کھانا یا نہ کھانا آپ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے لیکن اس دکان پر آ کر آپ پاند کو پیش کرنے کے دلکش انداز سے محضوظ ضرور ہو سکتے ہیں خواتین اور بچے پاند نہ بکھائیں تو انوکھے انداز میں سجی اس دکان پر رکھتے ضرور ہیں اس دکان کو دیکھ کے واقعی پاند کھانے کر دینا چاہتا ہے مجھے یہاں پی آ کے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے یہ ہماری پاکستانی ثقافت ہے مقامی لوگوں کے علاوہ کئی غیر ملکی افراد دی اس دکان پر آ کر لو سنگوز ہوتے ہیں اور پاند پروش کی ڈائی پر اپنے تاثرات لکھ کر جاتے ہیں میلوڈی پوٹ پاک میں آنے والا ہر شخص پاند نہیں کھاتا تاہم پان کے پتے اور پھولوں کی پتیوں کی مسہور کن خوشبو رہگیروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کیمرمن سردار فیصل کے ساتھ سمیہ خلیق چیو نیوز اسلام آباد